اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گی آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے یہ ذہانیات اور عملیات کے حوالے سے ہے آج میں کوئی دیسی نصفہ آپ کو بتانے والا نہیں ہوں ٹھیک ایک وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ان بھائیوں کے لیے ہے ان بہنوں کے لیے ان مہوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم غربت سے تنگ ہیں ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملتا یا مطلب ان کے گھر مطلب ضرورت کی چیزیں میسر نہیں آتی ٹھیک ہے یہ عمل یہ وظیفہ خاص طور پر میں ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو بھائیوں فسطہ پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سات دانے جو ہے چاول کے وہ لے لینے ہیں تو وہ دانے لے کر آپ نے ہر ایک دانے پر ایک بار دھرود پاک پڑھنا ہے اور تیتیس بار جو ہے یار راضی کو پڑھنا ہے دوبارہ عرض کرتا چلوں گا سات دانے چاول کے لینے ہیں ہر ایک دانے پر ایک دفعہ دھرود پاک اور تیتیس بار یار راضی کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جب یہ سات دانے کا عمل مکمل ہو جائے ہر ایک دانے پر آپ یہ تصفیح پڑھ لیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا کاغذ لے کر یہ سات چاول کے دانے آپ نے جو ہے اس کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں یہاں مطلب کہ پاک سافت کپڑا ہو اس سمیز باندھ کے آپ اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پرس میں کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گئی تو آپ بھائی بھی بہنیں بھی اور مائیں بھی یہ وزیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے غربت دور ہو جائے گی ٹھیک ہے یا رازی کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ مطلب دن میں بھی یا رازی کو کی ایک تصویح آپ کل لیا کریں اول آخر سات دفعہ دروش شریف پڑھ کے ٹھیک ہے تو جب آپ کو ٹائم ملے یہ ضروری نہیں کہ روز ہی پڑھیں آپ روز پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر روز نہیں پڑھیں گے اس سے تیسرے دن مطلب یہ کہنے کا جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ یہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اور ویسے تو ہر عمل کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس عمل کے لیے جاست آف کمیس باکس میں اپنا نام لکھتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اجازت ہے ٹھیک ہے تاکہ میرے علم میں آ جائیں کہ خلاب بندہ جائے اس مطلب عزیزے کو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میری طرح اجازت ہے صرف ان لوگوں کو جو اپنا نام کمیٹ باکس میں لکھ لیں گے اور میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے ان لوگوں کو کوئی اجازت ہے وہ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر لیں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں میں عملیات کے حوالے سے روحانیات کے حوالے سے حکمت کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے